فَمُحَمَّدُنَا هُوَ سَيِّدُنَا فَالْعِزُ لَنَا لِعِجَابَتِهِ اللہ هو اللہ هو اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الْإِفْلَامُ رَاعِ کِتَابٌ اُحْكِمَتْ آیَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُ حَكِيمٍ خَبِيرٍ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ اِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ اسی رب دیسونے نامنال دسویں اس بارے دی اخیری پہنچ گئے ہیں آج جسی صورت حود پڑھنی شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الْإِفْلَامُ رَاعِ کِتَابٌ اُحْكِمَتْ آیَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ایک کتابیں جیدیاں آیتاں پہلے مضبوط کیتیاں گئی ہیں پھر انہوں نے تفصیل کیتی گئی ہے اس ذات دی طرفوں جڑی بڑی سیانی تے ہر چیز دی خبر رکھنا لی ہے اللہ تابدو اللہ کہ تُسی اللہ دے صفاق کسی اور دی عبادت نہ کریا کرو اِنَّنِ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ بَبَشِيرٌ کوئی شک نہیں کہ میں تاڑے وال پہ جایا او دی طرف ہوں ایک خبردار کرن والا تے خوشخبری کرن دے خوشخبری دین والا اور اے کہن آیا تا نو اَنِسْتَغْفِرُوا وَاَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ کہ اپنے رب کو نو بخشش منگو سُمَّ تُوبُ الْيَحِ کہ او دے جناب توبہ کرو يُمَتِّعْكُمْ مَتَانْ حَسَنَا اُتَنُو وَرْتَنُو چَنْغَا سَمَانْ دے گا الَا جَلِمْ مُسَمَّا ایک خاص وقت تک وَيُوْتِكُلَّهُ اِفْدِي فَضْلِ الفَضْلَ اور ہر بہتر عمل کرن والے نو بہتر عطا کرے گا اپنے فضل دے بے چون اپنی مہربانی دے بے چون وَاِنْتَوَ اللَّو پر یاد رکھنا ہے یہ تُس ہی مو مڑیا فَإِنِّي أَخْحَافُ عَلَيْكُمْ عَضَابَ يَوْمٍ كَبِيرٌ تَفِحْمَتَا عِبَارِ دَرْنَا کہ ایک وَدْدِي دِن دے عذابِچ پھڑے نہ جاؤ الَلَّا حِمْ اَرْجِوَكُمْ تَعْدَا سَبْدَا واپس جانا اللہ تعالیٰ دیکھو لیے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّن قَدِير اور وہ ہر چیز تے پوری طرح قدرت رکھتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے الَا اِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَغْفُو مِنْهُمْ دیکھو اے اپنے سینجانوں دورہ کر لیں دیں تاکہ جو کچھ اندر گلان چھپی ہوئے ہیں انہوں نے لکو لیں الَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ سِيَابَهُمْ سن لو یاد رکھو کہ جس وے لے اپنے کپڑے لے پیٹ لیں دیں يَا لَوْ مَا يُسْرُونَ مَا يُولِنُونَ تے پامے پامے اوگ اللہ جڑیاں او زیر کرن تے اوگ اللہ جڑیاں کے لکالن اللہ پاک سرنو جاندہ اِنَّهُمْ عَلِمُ بِزَاتِ الصُدُورِ بے شک ہوتا لکیاں یا گلنا جڑیاں سینیاں دے اندر ہیں اُنہاں نو بھی جاندہ ہیں وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا لَا اللَّهِ رِزْقُهَا اور زمین دے اوتے چلن پھر انعلا کوئی جاندار ایسا نہیں جدی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اپنے اوتے نہ لئی ہوئے وَيَعْلَمْ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَعُدَعَا اور جتھے ہو رہندہ ہے اوہ ہی اللہ نو پتا ہے اور جتھے جا کے انہیں دفن ہونا ہے اوہ ہی اللہ نو پتا ہے کل دن فی کتاب مبین اور ہر گل ایک کھلی کتاب دے بچ اوہ کتاب ضروری نہیں کیا ہے کتاب ہوئے اوہ کچھ سوف کتاب بھی ہو سکتی ہے لیکن بہرحال اسی کچھ نہیں کہہ سکتی ہے اوہ کس طرح دی کتاب ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہندہ ہے کہ ہر گل لکھی ہوئی ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِن اوہ ہی تا ہے کہ جنہیں اسمانہ تے زمین نو چھے دن آج پیدا کیتا وَقَانَ عَرْشُوا عَلَى الْمَا اور وَدَا تَخْت اوہ حکومت کر دا ہے ایک عرش دے ہوتے ایک تخت دے ہوتے انہوں نے بتا نہیں کہ اوہ عرش کس رہا دا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوہ ہے اچھے کہوانگے کہ ہے اگر چاہتے ہم پتا نہیں کہ اوہ لکڑی دے بنے آیا ہے الویدہ بنے آیا ہے کسی اوہ چیز دے بنے آیا ہے یہاں اوہ ہارڈ ہے کہ سوفٹ ہے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوہ تخت ہے بہرحال ہے تخت جس تم بیٹھ کے اللہ تعالیٰ پوری کائنات تے حکومت کر رہے ہیں وَقَانَ عَرْشُوا عَلَى الْمَا وَدَا عَرْشْ پَانِ دَوْتَي لِيَبْلُوَاكُمْ اَيُّقُونَ اے تا صحیح مطلب نہیں سمجھ سکتے کہ کی مطلب یہ دا لِيَبْلُوَاكُمْ اَيُّقُمْ اَحْسَنُ عَمَلَى اور اتھے بیٹھ کے اور تانوں دیکھ دائیں تاکہ تانوں دیکھیں تجاہ لوے کہ اَيُّقُمْ اَحْسَنُ عَمَلَى کہ تاڑیچوں چنگے عمل کرن والا کون ہے وَلَا اِنْ قُلْتَă اِنَّكُمْ مَبُوسُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ اور یقیناً اے نبی جو دوں تسی کہن دے ہو کہ تسی مرن تو بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُ مُبِينَ لازمًا ایک کافر کہن گے کہ ایتان کھلا کھلا جادو ہے وَلَيْنَ أَخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَدَابَ اور اسی اگر اِنہ واسطے عذابنو سزانو کچھ دیروہ سے اگے بھی کر دئیے الٰہ امتن مادودتن ایک مادود مددتے واسطے لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُو تو پھر بھی ایک کہن گے کہ کیڑی چیزیں انہوں روکے آئے لیا الَا يَوْمَ يَاتِهِمْ سُنْلو کہ جس دن او عذاب آئے گا لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ او فیر اونا کل ٹلے گا نہیں وَحَاقَ بِهِمْ مَا کَانُو بِهِ اَسْتَحَذِيُونَ اور او گل جدہ اے مزاکو ڈان دین او انہوں پوری طرح کیر لے گی وَلَا اِنَا ذَقْنَا اِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً اور اگر اسی انساننو اپنے کلوں کسی رحمت دا میرمانی دا مزا چکھائیے سُمَّا نَزَعْنَا حَام مِنهُ فیر اسی اور نعمت ہو دا کلوں واپس کچھ لئیے اِنَّهُ لَيَعُوسُ النْكَفُور تَفِرْ وِي اِن نَا اُمْبِید ہو جاندہ تِنَّا شُکْرَا ہو جاندہ کہ جسنا کہ انہوں کدی میں نعمت ملی نہیں سی وَلَا اِنَا ذَقْنَاهُ نَعْمَا بَعْدَ دَرَّا اور اگر اسی انہوں کو نعمت دےئیے کسی تکلیف تو بات جڑی کہ مَسْتَ ہو انہوں پہنچی ہوئے لَفَرْحُن فَخُور کوئی شک نہیں کہ خوشیاں منان والا اور بڑا عقرن والا ہے فخر کرن والا ہے کہ میں بڑی شایع اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ سوائے اُنہ دے جڑے صبر کرن تِر چنگے عمل کرن اُلَائِكَ لَهُمْ اَخْفِرَتُمْ وَعْجْرُنْ قَبِير اِوہ لوگیں جواندے باستے بخشش بھی ہے تِر بہت بڑا عجر بھی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شامل فرمائے فَلَا الَّكَ تَعْرِكُنْ بَعْدَ مَا يُوحَا إِلَيْكَ شاید اے پیغمبر تُسِی اُس وَعِدَا کُچھ حصہ چھڑ دیو جو تَعْرِتِ نادل ہو رہے ہیں وَضَائِقُمْ بِهِ صدروں کا اس خیالنل کہ تَعْرَ دِل تنگ ہوئے گا اس گلتے اَنْ يَقُولُ کہ کافر کہن گے لَوْ لَا عُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُن کہتے کوئی خزانہ نازل کیوں نہیں ہویا اَوْ جَا مَا هُو مَلَك یا اِذِنْعَال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذِنْعَال کوئی فرشتہ نازل کی فرشتہ کیوں نہیں آیا یعنی ہٹو بچو کرنا سے اللہ دا پیغمبر ہے تو دی ٹور شوار ہونی چاہی دیئے اگے پیچھے اُذِنْ فرشتہ ہونے چاہی دیں اس طرح کیوں نہیں ہویا اُذِنْ وَدَاد کیتی گئی اِنَّا مَا آنتَ نَزِيلَ تُسْحِدَا خبردار کرن والے ہو درانہ لے ہو وَاللَّهُ الَا كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خود نگے بانے اَمْ يَقُولُوا نَفْتَرَاهُ کیا ایک آفر کہن دیں کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اے آیتہ اپنے کلوں کر لیئے قُل فَاتُ بِأَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِ مُفْتَرَيَاتٍ اِنَا نَوْكَو کہ فیر تُسِ بھی دس صورتہ کڑ کے لیاو اے خوش دیا مفتیارتن مفتر آیاتن کڑیاں ہویا وَدُو مَنِسْتَعْتَاتُم مِن دُونِ اللَّهِ فیر جنہوں دل کرے اللہ نو چھڑ کے بلالو ان کنتم صادقین اگر تُسِ سچے ہو یہ جدی کو مرضی مدد لے لو ساری دنیا میں رال جاوے اے دی برگیاں دس آیتاں اے دی برگیاں تین آیتاں لیکن نہیں آسکتے لیکن اے تھے دس صورتہ چیلنج دیتا گیا صورت حاج دے وچ کیا گیا کہ اگر سارے جن تو سارے انسان کٹھے ہو جان اے دی برگاں قرآن لے آن تو نہیں لے آسکتے اے تھے ذرا چیلنج نوہور سخت کرتا گیا جو پورا قرآن شیف نہیں لے آسکتے دس صورتہ لے آؤ اور پھر اس بعد اگلی گل گئی گئی کہ ایک کوئی صورت لے آؤ بہتا نہیں تھے ایک کوئی صورت لے آؤ لیکن ساڑھے چودہ سر سال ہو گئے حالی تک اے دی برگی اے دی برگی ایک صورت بھی لے آکے پیشنی کی دیازے کی لوجیت یہ بنا دیتی اے قرآن جی دم موجزہ ہے انکنتم صادقین اگر تسی واقع سچے ہو فَإِلَّمْ يَسْتَعِبُوا لَكُمْ تے اے نبی اگرے تاڑیس گلتا جواب نہ دیں تاڑا چیلنج قبول نہ کریں فَالَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَمِ بِعِلْمِ اللَّهِ تے اسی جان لینا کہ ایک کلام اللہ تعالیٰ جی طرف ہوئی نازل ہو رہا ہے وَأَنَّا وَأَلَّا إِلَهَا إِلَّهُ اور اے بھی کہ اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تے انہوں نے کہو کہ تسی بھی اسلام لیاو تانوی اسلام لیاانا چاہی دے ہندیوں کے لئے مسلمان مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ دُنْيَا وَزِينَتَهَا جو کوئی بھی دنیا دی از زندگی تے دی رونک دا طلبگار ہوئے گا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيهَا اسی انہوں نے چنگے کامانا بدلہ بھی انہوں دنیا دے دے دیں گے وَحُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ اور انہوں نے کوئی حق تلفی نہیں کی تھی جائے گی اُلَائِكَ الَّذِينَ لَيْسَلْهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارِ ایسے لوگان دے واسطے آخرت دے ویج صرف اگی ہوئے گی وَحَبِتَ مَا سَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو کچھ انہوں نے کیتا آئے گا اور بعد بعد ہو جائے گا اور جو کچھ بھی وہ کر دے رہے ہونگے وہ سارا سارا ضائع ہو جائے گا اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ کیا پلا او شخص جیڑا اپنے ربی طرفوں ایک کھلی دلیل دے ہوتے ہوئے اور او دن آل ایک اسمانی گواہ بھی او آیتہ پڑھ رہا ہوئے اور اس تو پہلے موسیٰ دی کتاب ہوئے لوگانو راد خان والی تے انہا دے واسطے رحمت بن کے آئی ہوئے کیا پھر بھی یہ قرآن تے ایمان لے لے آنگے اُلَائِكَ ایُمِنُوا نَبِّهِ ایک ہوئی لوگیں کہ جیڑے ایمان لے آنگے ایدتے وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ اور جیڑا ایدہ انکار کرے گا مِنَا الْأَحْذَابِ سارے ہیں فرقیان دے ویچوں فَنْنَارُ مَعْوِدُهُ تو پھر عوضِ وَادِ دی جگہ اگ گوئے گی فَلَا تَكُو فِي مْرِيَتِ مِنْهُ تَيَنَبِي تَنُو قرآن مجید دے بارج کوئی شک نہ ہوئے اِنَّا الْحَقُمِ رَبِّك کوئی شک نہیں کہ تاڑے رب ترفو سچی گلے جیڑے تاڑے کو لائی ہے ولیکن اکثر ناس اللہ یومینون لیکن اکثر لوگ نہیں مندے وَمَنْ عَضْنَو مِمَّنْ افْتَرَالَ اللَّهِ قَذِبًا تو اس تو وڈا ظالم کون ہے جیڑا اللہ تعالیٰ دے بارے چوٹ بنے چوٹ کوئے اُلَا اِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُودُ الْأَشْحَادُ ایسے لوگ ایسے لوگ اپنے رب دے سامنے پیش کیتے جانگے اور گوہیاں دین والے کہنگے اے ہوئی او لوگ ہیں جنہ نے اپنے رب دے بارے چوٹ بولیا اَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ سُنْلو ایسے ظالمتِ اللَّهِ لَعْنَتِ اَلَّذِينَ يَسُدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ او لوگ جنہوں اللہ دے رستے تھے آن تُو روک دین وَيَبْغُونَ حَائِوَ جَا اور او دے بچ لب دین کے کتھوں کوئی نہ کوئی بھیرہ پھیری کر کے تھے ان لوگوں نے گمراہ کیتا جا سکتا ہے کتھوں او دے جنہوں کوئی نقص کر دیا جا سکتا ہے وَهُمْ بِلْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ اور پھر او آخرت دا انکار بھی کر دین اُلَائِكَ لَمْ يَكُنُوا مُوْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ اے او لوگیں جیڑے اللہ نو قدی بھی زمین دے ہوتے آجز نہیں کر سکتے ہرانی سکتے وَمَا كَانَ لَهُمْ مِدُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَا اور نہ ہی اللہ دے سوا انہ دے کوئی مددگار ہونگے يُضَافُ لَهُمْ الْعَذَابُ انہ دے واسطے قیامت دے عذاب دگنا کیتا جائے گا مَا كَانُوا يَسْتَتِيُونَ السَّمَا وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ اور انہ دے کفر دے وہے تو اللہ تعالی نے انہ دے ساریاں چلائی تا کھولی ہیں تناہ انہوں سنسکتے اور نہ ہی وہ کچھ دیکھ سکتے اُلَائِكَ اللَّذِينَ خَسِرُوا اَنفَسَهُمْ اے لوگیں جنہیں اپنے آپنوں کارٹیج پایا وَدَلَّا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور سارا چوٹ جڑا اللہ تے بڑھنے ہونے سن وہ سارا کچھ انہوں کو جاندہ رہا لَا جَرَمَا أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَتِهُمْ الْأَخْسَرُونَ کوئی شک نہیں اِسَبْ قیامت والے دن آخرت دے وچ نقصان اٹھانا لیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا مِلُوا الصَّالِحَاتِ کوئی شک نہیں وہ لوگ جڑے ایمان لے آنگے تے چنگے عمل کریں میں کرنگے وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ اور اپنے ربد سامنے چکنگے آجزی اختیار کرنگے اولائقہ صحاب الجنہ اِج جنت والے ہونگے ہم فیہا خالدون اُتھے ہمیشہ ہمیشہ رہنگے مَسَلْ فَرِقَيْنِكَ الْعَامَى وَالْعَصَمِي وَالْبَصِيرِ وَالْسَمِي دو گروان دی مثال اس طرح ہے کہ ایک پاسے انے تے ڈورے اور دوسرے پاسے دیکھن والے تے سنن والے حلیث تو بھی ہاں نہیں مسئلہ اے دو میں ایک کو جا ہو سکتن اَفَلَا تَذَكَّرُونَ تے کیا تسوی نصیحت اصل نہیں کر دے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحَنِ الْا قَوْمِهِ اور اسی نُونو پے جے اورن دی قوم دی طرف علیہ السلام اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِين اے کہنے آیا بے شک میں تاڑیبال پہ جایا ایک کھلا کھلا خبردار کرن والا اللہ تابدو اللہ کہ اللہ دے اسوا کسے دی عبادت نہ کرے کرو اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ اَطَابَ يَوْبٍ عَلِيمٍ میں تاڑیبال اچھ ایک وڈے دن دے ایک تکلیف دین والے دن دے عذاب تو ڈرنا فَقَالَ الْمَلَّهُ الَّذِينَ كَفَرُونَ سورة عرافز ترہا فیر نوٹ کرو کہ پیغمبر قوم نو خطاب کرے گا تے اگو جواب جڑے ہو سردار دینگے فَقَالَ الْمَلَّهُ الَّذِينَ كَفَرُونَ من قومی تیونے دی قوم دے وچوں کافران دی سردار کین لگے مَا نَرَاگَا إِلَّا بَشَرَمْ مِسْلَنَا اسی تانو اپنے ورگائی کی انسان دیکھنے وَمَا نَرَاگَا إِلَّا لَّذِينَ هُمْ اور اسی یہ دیکھنے ہیں کہ تاڑے پیچھے لگنوارے لوگ بھی معاشرے دے کوئی نچلے درجے لوگ ہیں کوئی رائے رکھن والے بندے نہیں جنہ دی گال سننی جاوے وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَا إِلَّا مِنْفَرْدْ لِنَ اور سانو تاڑیچ اپنے تو کچھ بھی وعدہ نظر نہیں آندہ بَلْ نَذُنُّكُمْ قَادِبِينَ بلکہ اصل گال ہے کہ تسی چھوٹے ہو قَالَ يَا قَوْمِ انہیں فرمایا میری قوم ارائتم انکنتو علا بہینتم ربی دیکھو اگر میں اپنے رب دی طرف ہوں کھلی دلیل دے ہوتے ہیں واضح دلیل دے ہوتے ہیں وَعَتَانِ رَحْمَتَمْ مِنْ اِنْدِهِ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ تو انہوں میں رب نے میں اپنی طرف رحمتنا نوازے ہے فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اور اس گلدی حقیقت تاڑے کو نوازے پشیدہ رکھی گئی ہے اَنُنُلْزِمُكُمُوْحَ وَأَنْتُمْ لَحَا كَارِعُونَ کیا اسی اس گلوہ سے تنوں مجبور کر سکتے ہیں جدھوں کے تنوں یہ پسند رہا ہوئے اللہ دے پیغمبر ڈنڈے دے نال کسی نوازے زبردستی اس نام لیانتے ایمان لیانتے مجبور نہیں کر رہا نوازے پیجے گئے اوہ پیجے ہی اس وقت سے گئے ان کے لوگوں دے سامنے گل کھول کے وعدے کر دیں جنہیں نامنہ ہوئے اوہ بشک نامنے اللہ تعالیٰ آپ پر انہوں پوچھ لے گا لیکن نبی کسی نوازے زبردستی کلمہ نہیں پڑھواندہ اور نہ ہی کسی مسلمان نوے چنگی گا لہے ہو دے باستے کہ کسی نوازے تکینا کلمہ پڑھاوے وَيَا قَوْمِ اللَّا سَالُكُوْ عَلَيْهِ مَعْلَا تَيَا میری قوم میں تاڑے کو لوں کوئی عجرت نہیں مندہ کوئی مزدوری نہیں مندہ اس گلدے کے میں تاڑے نوازے نصیت کر رہے ہیں اِنَ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ کوئی شک نہیں میری مزدوری اللہ دے ذمہ وَمَعْنَا بِطَارِدِ اللَّذِينَ آمَنُو اور میں تاڑی گلنا چاہ کے تاڑے کہن تے ایمان والے انو اپنی محفل چکا نہیں سکتا اِنَّاو مُلَاقُ رَبِّهِم اس سب اپنے ربنو ملن والے وَلَاکِنِّي عَرَاقُن قَوْمَن تَجْحَلُون انہا نے کیا سی نا کہ جڑے تاڑے نال لگے انہیں دی کوئی رائیوہ ہے کوئی نہیں کوئی سمجھدار لوگ نہیں انہوں نے جواب دے کیا جا رہا ہے اُدھے مقابلے تھے اِنِّي وَلَاکِنِّي عَرَاقُن قَوْمَن تَجْحَلُون مَيْتَانُو جَهِل دیکھنا وَيَا قَوْمِ مَن تُسْحِ جَهِل نَظَرَان دےو وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْسُرُونِ مِنَ اللَّهِ اور اے میری قوم کون میری مدد کرے گا اِن تَرَتُّهُم اگر میں انہوں نے کر دیتا اَفَلَا تَذَكَّرُون کیا تُسی غور نہیں کر دے نصیت نہیں آن دیتا اِسْقَلْتُون وَلَا قُلُ لَكُمْ اِن دی خَزَائِنُ اللَّهِ اور میں نہ تا اے کہنا کہ میرے کو اللہ دے خزانین وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَةُ اور نہ میں اے دعویٰ کرنا کہ میں غیب دا علم رکھنا وَلَا قُلُوا اِنِّي مَلَكُ اور نہ میں اے کہنا اور نہ انہوں نے بنیانے ہوں جنہوں نے تُسی حقیر سمجھ دے ہو کٹیہ سمجھ دے ہو میں کہنا کہ اللہ تعالی انہوں نے کوئی مال دار نہیں بنائے گا انہوں نے دنیا دا مال نہیں دے گا اللہ آدمو بِمَا فِيَا نْفُسِم انہوں نے دل جو کچھ ہے اللہ خوب جاندہ ہے اِنِّي اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ تَجِبْ میں انہوں نے کڑیا تَجب میں ظالمہ شمار ہوا گا زیادتی کرنوارا ہوں گا قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاَقْسَرْتَ جَدْعَلَنَا تو قوم دے سردار کہنے لگے کہ نُو بڑی انگلنہ ہو گئی ہیں تُسی سانو بڑی ان دلیلیں دے لئی ہیں تے بڑی انگلنہ ہو گئی ہیں فَاتِنَا وَمَا تَعِدُنَا بَسْ لَيَا هُن جو تُو جی تُو سانو تُو دراندن ہے نا ان کنت من السادقین اگر تُو واقع سچ ہیں قَالَ اِنَّمَا يَاتِكُمْ بِهِ اللَّهُ اِنَّمَا يَاتِكُمْ بِهِ اللَّهُ حضرت نو نے فرمایا کہ او عذاب تا اللہ تَعْدَلِ لے آئے گا انشاء اگر انہیں چاہا وَمَا انْتُم بِمُعْجِزِينَ اور جو دو دا عذاب آئے گا تے پھر تُسی انہرا نہیں سکو گے وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُسْحِي اِنْ عَرَتُو اَنْ عَنْسَحَ لَكُمْ اِنْ قَانَ اللَّهُ يُرِيدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ میری نصیت تانو کوئی فائدہ نہیں دے گی پامے میں نصیت کری جاما میں چاہنا ہوا کہ تانو نصیت آوے اگر اللہ تعالی دا فیصلہ ہے کہ تُسی گمراہ رہو وَرَبُّكُمْ اُوہِ تَعْدَرَرَبِّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون آئے جاؤ گے اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ کیا اے لوگ کے اندن کہ اس پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم مَادَ اللَّهِ اے قُرْآن اپنے قُلُمْ بنا لیا ہے قُلِن افْتَرَاهِتُو اے نبی اے ننو کہو کہ اگر میں واقعی اپنے قُلُمْ قُرْآن شریف بنایا ہوندہ فَالَيَّا اِجْرَامِ تَفِیر ایدہ گناہ میرے تھی آئے گا وَأَنَا بَرِيُم مِمَّا تُجْرِمُونَ تَسْحِ جَدْهِ حَرْكَتَانْ کر رہا ہو تُسْحِ جَدْهِ گُنَا کر رہا ہو او دے نال میرا کوئی تعلق نہیں وَأُوِيَا إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُمِنَا مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنْ تَسْحِ جَدْهِ نُوَلْ وَأَلْوَئِ کی تھی گئی کہ جنہ نے تیری قوم جو ایمان لے آنا سی او لے آ چکے بس ان مایوس نہ ہوئیں فَلَا تَبْتَسْ بِمَا کَانُو یہ جو حرکتہ بھی کر رہے ہیں انس تو پریشان نہ ہوئیں وَسْنَا اِلْفُلْكَ بِيَا جُنِنَا سَاڑھی زیرے نگرانی تَسَاڑھی وَأَی دِی روشنیج کشتی بنا فَلَا تُو خَاتِبْ نِی فِي الَّذِينَ ظَلَمُو ہاں اس سارے دے سارے غرقون والے وَيَسْنَا اُلْفُلْكَ نُو علیہ السلام کشتی بنا رہے سن وَكُلَّ مَا مَرَّا عَلَيْهِ مَلَوْ مِن قَوْمِهِ سَخِّرُ مِنْهُ تَجَدُوْمِ اُنَا دے قوم دے سردار اُنَا دے قولون لنگ دے تَي اُنَا دے حَسْدے قَالَ نُو علیہ السلام نے فرمایا نُو نے فرمایا علیہ السلام اِن تَسْخَرُوا مِنَّا اگر تُسْحِ سَاڑیتِ حَسْدے ہو فَإِنَّا نَسْخَرُكُمْ مِنْكُمْ کَمَا تَسْخَرُونَ تَیک دن آئے گا تیسی بھی تَسْخَرُتِ حَسْانگِ فَصَوْفَتَ عَلَمُونَا مَنْ يَاتِهِ مَنْ يَاتِهِ عَذَابٌ يُخْذِهِ تَي تُسْحِ تَسْحِ 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 اور کون ہمیشہ ہمیشہ دے عذاب دے وچ پیندہ ہے حَتْتَ اِذَا جَامْرُنَا وَفَارَتْ تَنْنُورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ سْنَئِنِ وَأَلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ اتھو تک کہ جو دن ساڑھا حکم آیا اور تندور پھٹ پہ آ یعنی اتووی میں پہ آتے تھیلیوں بھی پانی نکلیا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ سْنَئِنِ وَأَلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَا تیسی حکم دیتا کہ اپنی کشتیتے ہر جانوردہ جوڑا جوڑا بھی سوار کر لو اپنی کشتیتے چڑھالو ہر جانوردہ جوڑا جوڑا بھی مذکر تے مونس نر تے مادے اور اپنے کاروالے انویں سوائے او دے جدے بارے اللہ تعالی دا فیصلہ ہو چکیا کہ اوز عبد المبتلا ہوئے گا تے سارے ایمان والے جننے لوگ بھی ایمان لے آئیں انویں سوار کر لو وَمَا مَنَ مَا هُو إِلَّا قَلِيلِ تے سچی گلے کہ انو دے ایمان لے آنوالے کٹی سن وَقَالَ اَرْكَبُو فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِحَ وَمُرْسَحَ اور نو علیہ السلام نے کیا انو سارے ایمان کے سوار ہو جاؤ کشتی دوتے بسم اللہ مجرِحَ وَمُرْسَحَ اللہ تعالی دے نام دے نالی اس کشتی دا ترنا تے کھلونا ہوئے گا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمُ کوئی شک نہیں کہ میرا رب بڑا بخشن والا رحم فرمان والا ہے وَحِيَ تَجْرِبِهِم فِي مَوْجِنْ قَلْ جِبَالِ تے کشتی انو سارے انو لے کے موجان دے وے چل رہی سی اس وقت نو نے علیہ السلام اپنے پتر نو آواز دیتی جڑا کے وکھرہ کھلوتا ہے سی یا بنیہ بیٹا پتر اِرْقَبْ آنا ساڑھے نال کشتی چڑھا آ کے وَلَا تَكُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ تے کافران شامل نہ ہو قَالَ صَعَوِي الَا جَبَلِ يَاسِمُنِي مِلَ الْمَا پتر کہنے لگا کہ بھجی میں پاڑنا جا کے لگ جاوانگا پاڑتے چڑھ جاوانگا اور وہ میں نو اس پانی تو بچا لے گا قَالَ نوح الاسلام فرمان لگے لَا عَاسِمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ عَجْ اللَّهِ دَي عذاب تُو عَجْ اللَّهِ دَي عذاب دے حکم تو کوئی بچا نہیں سکے گا اِلَّا مَا الرَّحِمَا ہاں جیتے وہ خود رحم کرے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُوْ تے ایک پانی دی موج آئی لہر آئی وڈی انہوں نالی روڑ کے لے گئی فَقَانَ مِلَا الْمُغْرَقِينَ اور وہی ڈُبَنَا شامل ہو ڈُبَنَا شامل ہو گیا وَقِيلَ يَا عَرْضُ بْلَعِي مَا آكِ وَيَا سَمَاؤُ اَقْلِعِي تے حکم دیتا گیا زمین نو کہ اپنا پانی واپس کھچ لے وَيَا سَمَاؤُ اَقْلِعِي تے حکم دیتا گیا وَيَا اسمان بس بسنا بن کر وَغِيزَ الْمَاؤُ تے پانی خشک ہو گیا وَقُدِيَ الْأَمْرُ اللَّهِ دَا فیصلہ آگیا وَسْتَوَتْ عَلَجُودِي تے وہ کشتی جا کے جودی پا آردے نال ٹھہر گئی وَقِيلَ بُعْدَ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تے کیا گیا کہ ظالمہ تے نا انصاف نہ کرن والے ہیں تے جاتی کرن والے ہیں تے اللہ تعالیٰ دی لانتے وَنَادَا نُوح رَبَّهُ تے نُو نے یعنی نُو علیہ السلام نے اپنے رب نُو پکاریا فَقَالَ رَبِّي تے ارز کی تی کہ ربا میرا پتر تو پتر تو میرے کارالے ہیں چوئے وَإِنَّا وَعَدَكَ الْحَقُّ تے تیرا وَعَدَا سَچَا ہے وَانْتَا حَكَمُ الْحَاکِمِينَ اور تُو بہترین فیصلہ فرمان والے ہیں سب تُو بہترین حاکم ہیں قَالَا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكُ نُوت وہ تیرے کارالے ہیں چو نہیں یعنی نبی دے اصل اہل جڑے ہوندے ہیں انہوں منن والے ہوندے ہیں نبی ویسے تاہی انسان ہوندہ ہے لیکن انہیں بہت ساری گلنہ جڑی ہیں وہ بڑیاں سپیشل ہیں اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اسی نبی لوگ نہ ہنو معاشرہ الانبیاء نہ نرسو ولا نورس نہ اسی کوئی وراست چھڑنے ہے نا سی کسی دی براست ہوندے ہیں اس طرح نبی اگر چی ہو دے بال بچے ہوندے ہیں لیکن او دے اہل کہلان دے حق دار او دے کار والے کہلان دے حق دار او ہی لوگ ہوندے ہیں جڑے کی انہوں منن والے ہوندے ہیں انہوں لیسا من اہلک او تیرے اہل دے بچے او تیرے کار والے ہیں جو شمار نہیں ہوندہ انہوں عملون غیرون صالح اس وقت ہے کہ وہ بدعمل آدمی ہیں فلا تسالنی مالے اس حال کا بھی علمون تے جڑی گلدہ تنو پتہ نہ ہوئے او دے بارے چھ تم سوال نہ کریا کر انہی آئیزو کا ان تکونا من الجاہلیل میں تنہیں اس گلدے نصیت کرنا کہ تم ہی کدھرے پاگلان شامل نہ ہو جا یعنی ساڑے باس تے تن کسی اللہ دے نبی نو پاگل کہنا تو بہت دور دی گا لے اس تو کوئی ہرکی گل بھی نہیں کہی جا سکتی اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو جسے مردی پکا رہے اور کسے باپ اپنے پتہ نو کوئے پاگل نہ مان یہ دہی مطلب نہیں ہوندہ کہ بچہ پاگل ہو گیا ہے ایک وڈے دا نصیت کرن دا ایک انداز ہوندہ اللہ جاڑا وہ وڈہ ہے خالق بھی ہے مالک بھی ہے اور سب کچھ ہے وہ اپنے بندے نو پیارنال بھی کہا سا جائے گا پاگل نہ مان قالا ربی انہی اعوذ بکا انعصالاکا ما لیسا لی بھی علم نو علیہ السلام فرمان لگے ربا میں تیری پناہ چانا اس گلتوں کہ میں تیرے کوئی ایسی چیز دا سوال کرا تیرے کوئی ایسی چیز منگا جدہ میں نے علم نہ ہوئے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اور ہون جی تو میں نے نہ بخشیا تو میرے تیرے رحم نہ فرمایا اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ میں نقصان اٹھانوالے ہیں شامل ہو جا مانگا قِيلَ يَا نُو حُوْبِتْ بِسَلَامِمْ مِنَّا فرمایا گیا نُو اتر جا کشتی توں ساڑھی طرف ہو سلام تے برکتان دے نال تیرے تے بھی وَالَا أُمَمِمْ مِنَّا اور انہ ساریاں امتان دے ہوتتے انہ ساریاں جماعتان دے ہوتے جڑی تیرے نال ہیں وَأُمَمٌ سَنُمَتِّوهُمْ سُمَّا يَمَصُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کچھ اور جماعتہ بھی ہونگیاں جنہوں نے اسی دنیا دے فائدے پچاوانگے اور پھر ساڑھی طرف ہونا تے ایک تکلیف دین والا عذاب بھی آئے گا تِلْكَ مِنَا بَائِلْغَيْبِ نُوحِيهَا اِلَائِكَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے وہ خبران غیب دیاں جنہوں سے تاڑے والے پیج رہے ہیں تُسی اور نا ہی تاڑی قوم قدی اینا گلانو جان دی سی اس تُو پہلے من قبل ہادا اس تُو پہلے فَسْبِرْ إِنَّا لَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ تو تُسی بھی صبر کرو یقیناً انجام جڑا ہے وہ اللہ کو درن والے آدائی ہوئے گا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک شہر دے وچ کم کر رہے ہیں ایک قوم دے وچ کم کر رہے ہیں جوڑی منن نوتی آر نہیں اور ملوم اس طرح ہوندہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلبہ پالنگے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے ایک قرآن مجید جڑا ہے ایک نصیت بھی ہے اور رہنمائی بھی ہے سب تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے ہیں رہنمائی ہے تا پھر ساڑھے واسطے رہنمائی وَإِلَا عَدٍ أَخَاهُمْهُدَا صورت آرعافت اتھے بھی صرف نوح علیہ السلام دا ذکر شروع کیتا گیا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحَنْدُو باقی پھر پیغمبرنا ذکر وَإِلَا وَإِلَا کر کے کیتا جائے گا یعنی دوبارہ ارسلنا نہیں کیا جائے گا وَإِلَا عَدٍ أَخَاهُمْهُدَا اور قومِ عَادْوَلْوِ اسی انہوں نے پائی حودنو پیجیا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَا حِنْ غَيْرُو انہوں نے بھی کیا ہے میری قوم اللہ دی عبادت کرو خود سوا کوئی تاری عبادت دلائق نہیں اِنْ اَنْتُمِ اللَّهَ مُفْتَرُون تو اسی شرک کر کے اللہ تعالیٰ دے ہوتے بہتان کر دے ہو اللہ تعالیٰ دے چھوٹا الزام لان دے ہو کہ وہ دا بھی کوئی شریک ہے يَا قَوْمِ لَا صَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَ اے میرے قوم میں تاڑے کلوں کو اجرت کوئی مزدوری نہیں مانگ دا اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى اللَّذِي فَتَرَنِي میری اجرت میں نے او دے گا میری مزدوری میں نے او دے گا جنہیں میں نے پیدا کیتا ہے اَفَلَا تَعْقِلُون تو کوئی تانوں سمجھ نہیں آدھی وَيَا قَوْمِ استَغْفِرُ رَبَّكُمْ سَمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ او تاڑے تے اسمانتوں لگتار بارشام سٹے گا وَيَزِدْكُمْ قُوْتَنِ الٰا قُوْتِكُمْ تی تاڑی طاقت تے چھوڑ زیادہ اضافہ کرے گا وَلَا تَتَوَلَّهُ مُجْرِمِينَ تی تُسِی مجرم بن کے مو نہ موڑو قَالُوا او کہن لگے يَا حُدُ مَا جِيَتَنَ عَبِ بَعِينَةٍ حُود تو ساڑے کل کوئی واضح دلیل نہیں لیایا وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ عَلِحَتِنَا عَلْقَوْلِكَ اور صرف اسی تیری گلتے اپنیاں مابودہ نو جناتی اسی عبادت کرنے چھڑن والے نہیں وَمَا نَحْنُ لَا قَبِ مُومِنِينَ اور اسی تیرتے اعتبار بھی نہیں کردے اِنَّ قُولُوا اِلَّا تَرَاقَبَادُ عَلِحَتِنَا بِسُوِن اسی تیرے سمجھنے ہیں کہ ساڑیاں مابودہ دے پر چونجنے دی اسی عبادت کرنے ہیں اُنہاں چون کسے در سایہ تاڑیتے پہ گیا اور اُن دی بھائی تو تاڑی دماغ خراب ہو گیا قَالَا اِنِّي وَشَدُ اللَّهَ حضرت حضرت علیہ السلام فرمان لگے کہ میں اللہ نو گواہ بنا کے کہنا وَشَدُوا تُسْحِ وِسْحِدُوا تُسْحِ وِسْحِدُوا تُسْحِ وِسْحِوَا رَو اِنِّي بَرِيُمْ مَا تُسْحِقُون کہ تُسْحِ جَرْئِ شِرْقِ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دے نال میرا عدنا کوئی تعلق نہیں تُسْحِقُونَ مِنْدُونِ اللہ نو چھڑ گئے شرک کر رہے ہیں فقیدونی تُسْحِ جو کرنا ہے میرے خلاف کر لو جمعیان سارے رل کے سُم ملاتون ضرور نہیں پھر میں نو کوئی موقع نہ دینا باچنا کرنا کہ ہنی طرح علیہ السلام کی تا سی اِنِّي تَوَقَّلْتُوا عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم میں تا اس اللہ تے پروسہ کرنا میرا بھی ربی تے تاڑا بھی ربی مَا مِنْ تَعْبَتِنِ اللَّهُ وَآخِذُ بِنَاسِيَتِهَا اور کوئی زمین تے چلن پھر جاندار ایسا نہیں کہ جدے اے سامنے چوٹی دے وال اللہ تعالیٰ نے پھڑے یا نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ پوری طرح انہوں قابو کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اِنَّا رَبِّيَ الْحَسْرَاتِ مُسْتَقِيم کوئی شک نہیں میرا رب صدہ رستہ دوتے یعنی صدہ رستہ او دے والی لے کے جاندہ ہے فَإِنْ تَوَلَّو یعنی حبیت نو علیہ السلام حبیت حود علیہ السلام دائی فرمان جاری ہے فَإِنْ تَوَلَّو تَجْتُ اسی مو موڑیا کوئی فرق نہیں پہندہ فَقَدْ دَبْلَغْتُكُمْ مَا وَرْسِلْتُ بِهِ لَيْكُمْ میں جیڑا پیغام میں نو دے کے تاڑی وال پیجہ کیسی تنو پہنچا دیتا میں اپنا کام کرتا فَإِنْ تَوَلَّو رَبِّي قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ تو اللہ تعالی تنو لے آجائے گا تو تاڑی جگہ کوئی ہور قوم لے آئے گا وَلَا تَذُرُّونَهُ شَيْعَ اور اس سارے کام دے وچ تُس ہی عوضہ کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اِنَّ رَبِّي عَلَا كُلِّ شَيْعٍ حَفِيظ کوئی شک نہیں اللہ تعالی ہر چیز تے نگے بانے حفاظت کرن والا ہے وَلَمَّا جَا عَمْرُنَا نَجَّئِنَا هُودَمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعُوا بُرْرَحْمَةٍ مِنَّا تِجَدُو ثَادَا حُکَمْ آیا یعنی عذاب دا اسی حود نو اور دنال ایمان لانے والے انو بچا لیا اپنی میربانی دنال وَنَجَّئِنَا هُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظ اور اسی انو سخت عذاب تو نجات ددتی بچایا وَتِلْقَ آدُونْ جَهَدُو بِ آیَاتِ رَبِّهِمْ اے اوہی آدن قومِ آد کہ جنہ نے اپنے رب دی آیات نو منننت انکار کرتا وَاسَو رُسُلَهُ اپنے پیغمبران دی نافرمانی کی تھی انہیں دیکھیں نہ لگے وَتْتَبَهُ عَمْرَ كُلِّ جَبْبَارِ نَعْنِید پیغمبران دی مقابلے تھی انہیں ہر سرکش باغی تے دشمنی رکھن والے سردار دی گل منی وَأُطْبِعُ فِي هَذِ دُنْيَا لَانَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تے اس دنیا تے بھی انہیں لانت پچھے لاتی گئی تے قیامت والے دنی لگی ہوئے گی سن لو کہ قومِ آدھ نے اپنے رب دا انکار کیتا تے سن لو آدھ جڑے حود دی قوم سن انہیں تے لانتے پھٹکار ہے وَإِلَا سَمُودَ آخَاهُمْ صَالِحَا اور سمود دی طرف ایوی قوم دا نام سی اسی پیجیا انہیں دے پائی سوالے نو قَالَا يَا قَوْمِ اِبُودُ اللَّحَا انہیں بھی ہو گل گئی اَمْرِ قَوْمَ اللَّا دی بندگی کرو اللَّا دی عبادت کرو مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہِنْ غَيْرُو او دے سوا کوئی تاڑی عبادت دے لائق نہیں ہوا انشاکم اس سے نے تانو پیدا کیتا مِنَا لَرْدِ زَمِينَ تُونْ وَاسْتَامَرَاكُمْ فِيهَا اور فی تانو او دے ویچ عباد کیتا زمین دے او تے عباد کیتا فَاسْتَغْفِرُو تَوْدُ قُلْ بَقْشِش مَنْگَوْ سُمَّةُ تُوبُو إِلَيْهِ فی او دی جناب توبہ کرو اِنَّا رَبِّ قَرِيبُ مُجِيبُ کوئی شک نہیں میرا رب کدے دور نہیں بیٹھا او تاڑے کولے تیو تاڑی دعا نو قبول کرنوالا ہے تاڑی توبہ نو قبول کرنوالا ہے قَالُوْ يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوَن تَقِعَنْ لَگِے سَرْدَار صَالِحِ تُو تَا سَاڑیوں امیدہ اندر تاراس ہے بڑی آسان تا تا کوئی امیدہ سن قوم چک کے کتے لے جائیں گا قَبْلَ حَذَا اس تو پہلے پہلے جن تا تُو ایک گلکین لگئے ہیں اس تو پہلے سن تے تو بڑی آمیدہ سن اَتَنْحَنَا مَانَا کیا تو سنو روکنے اَنَّا بُدَ مَا يَعْبُدُ عَبَاؤُنَا کیسی عبادت کریئے اُنہ دی جنہ دی عبادت کرتے سن ساڑے وڈے پہ اُدھا دے وَإِنَّا نَعَلَ فِي شَكِّم مِمَّا تَدُونَا لَيْنَا اَلَيْهِ مُرِيب اور جی تر تُو سنو بلارے او دے بارے سنو کھلا کھلا شک کے کہ گل جڑی کہہ رہے ہیں تو ٹھیک نہیں قَالَ يَا قَوْمِ عَرَائِتُمْ إِن كُنْتُ عَلَا بَيِّنَتَ مِنْ رَبِّ حضرت صالح اسلام نے فرمایا اَمَرِ قَوْم دیکھو تو صحیح اگر میں اپنے ربی طرف ہوں کھلی دلیل دے ہوتے ہیں وَآتَانِ مِنْهُ رَحْمَتًا اور انہیں میں نے اپنی مربانین عطا کیتی ہے فَمَنِي أَنْسُرُنِي مِنَ اللَّهِ اِنَا سَعِتُهُ تے پھر میں نے کون بچائے گا اگر میں او دینا فرمانی کیتی فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْصِیل تُسی کفر دیاں گلنا کر کے میرا نقصان کر دے ہو وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم حاضر ہی ناقت اللہ ہی اے اللہ دی اونٹنی ہے ناظرین ذہن جو رکھو کہ حضرت صالح علیہ السلام انہ دی قوم سردارہ نے کہا کیا سی ٹھیک ہے تے انہوں ملنا گیا اللہ دا نبی اللہ دا رسول جو تو اس پارچوں ایک اونٹنی کٹ کے دخوا دے او بار آن دے ایک بچا دے دو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اس وقت تو اس پار دے ویچوں ایک اونٹنی نکل آئی تے انہیں باہر نکل دے اے بچا جمتا انہیں یہ حجت قائم ہوگی نا انہیں دی مرضی دی جو نشانی انہیں منگی او اللہ نے دخوا دی تے جدو اللہ تعالیٰ کسی قوم نو او دی مرضی دی نشانی دخوا دے وی تے فیر بھی او نا مننے تے فیر اللہ تعالیٰ اس قوم نو چھڑ دا نہیں او ہوئی ہویا او اونٹنی جڑی سی او چونکہ آم اوٹنی دا نہیں سی او کھان نو آوے تے کھیتان دے کھیت چڑ دی کچھ نہیں سی تے کسی اور جانبراہ سے چڑ دی کچھ نہیں سی تے پین دے آوے تے کٹان دے کٹ جڑی آیا خوش کر دے دی سی کسی اور جانبراہ سے یا ایمین بندیاں دے پانی چڑ دی نہیں سی انہوں بڑے تنگ سن انہوں دل کر رہا سی کسی اوٹنی نو مار دے یہ حضر صالح علیہ السلام انہوں وان کر دے سن او اللہ دی اوٹنی جے نواتنہ لانا اے انہوں کال شروع ہو رہی ہے ویا قومی حاضی ویا قومی حاضی ناکت اللہ علیکم آیا تھا حضر صالح علیہ نے فرمایا میرے قوم اے اللہ دی اوٹنی جے تاڑی بست نشانی بن کے آئی فضروہ تاکل فی ارد اللہ ولا تمسوہا بسوئن انہوں چھڑ دیو کہ زمین دیو توں جو مرضی کھاوے اور انہوں پیڑے ارادے دینا غلط ارادے دینا ہاتھ نہ لانا فیاخذکم عذاب قریب ورنہ جلدی تاڑی تے ایک عذاب آ جائے گا فاقروہ پر وہ نیمنے انہوں نے اونٹنی ویاں انگلیاں ٹنگا وڑھ دیا فقال تصالح علیہ السلام نے کیا تمتو فی دارکم سلا ستا یامن ہن تُس ہی اپنے کراچ تن دن جو کچھ برت سکتے ہو برت لو ذالک وعدن یعنی فی تڑتے عذاب آئے گا ذالک وعدن غیر مقدوم اور یہ اللہ دا وعدہ ہے جڑا قدیبی چھوٹا نہیں ہوئے گا فلما جامرنا نجینا صالح وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَعَوُوا فِي جدو ساڑھا اس عذاب دا حکم آیا تَسِ سَالِحْتَ وَدِنَا ایمان لیا آنوالیا نو تو بچا لیا بِرَحْمَتِ مِنَّا اپنی مِرْمَانِ دَنَال وَخِذِي يَوْمِ اِذْ اور اس دن دی ذِلَّتَ وَرُسْوَائِتُوا اِنَّا رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ کوئی شک نہیں تیرا رب بڑا طاقتور تے بڑا زور آور ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ظَلَمُوا سَيْحَتُوا فَأَصْبَحُ فِي دِعَارِهِمْ جَاسِمِينَ اُنَا نُو ایک زور دی آواز نے آ لیا اُن زور دی آواز جڑی ہے وہ مسجد نماز پڑھ رہے ہو یہ نا تے باز اوقات سپیکر جڑا ہوندھا ہے اوہ سجدیج گیاں اوہ ریزننٹ ہو جاندہ ہے اور چید ہی آواز آن دی ہے چار پانچ سیکنڈ تا سجدہ ہوندھا ہے اور چار پانچ سیکنڈ جڑے ہیں بندے بازتے اوہ اوہ مال ہو جاندے تو تو یہ اندازہ لگاؤو کہ یہ اوہی آواز اس تو بہت اچھی بھی ہوئے تے کنٹے ہیں تے چلی جاوئے تے کی ہوئے گا کچھ بھی کرنے ضرور بات جلیر ترجمہ کرنے والے ہیں ادھا ترجمہ تماکہ کیتا ہے ہوئی زوردار آواز ہوندی ہے اور تماکہ تو انہوں پتا جو دو ہوندھا ہے اوہ دو ایک سیکنڈ دے بھی پتا لگتا ہے کہ بوٹیاں بوٹیاں ہو گئی ہیں بندیاں دیاں تو تے انہوں نے ایک زوردار آواز نے آلیا فاسبہو فیدارہم جاسمین اور وہ اپنے کرانچی مدے پہ رہ گئے اس طرح جس طرح کہ وہ کدھی ہے ہی نیسن سن لو سمود نے حضرت صالح علیہ السلام دے قوم نے اپنے ربدہ انکار کیتا تے سن لو قوم سمود دے باستے پھٹکارے لانتے ولقد جات رسولنا ابراہیم اب البشرا تے ساڑے پیجی ہوئے مہمان یعنی پیغمبر فرشتے ابراہیم دے والائے خوش قبری لے کے قالو سلاما تاکہ سلام پیش کیتا قالا سلامن ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیتا بھالے گو سلام فما لبیسا انجابی اجلن حنیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھا انہیں بندے پچھانے نہیں لیکن کیونکہ کار مہمان آئے جاننا یا نہیں جاندہ وہ فٹا فٹ گئے ایک وچھا زبا کیتا وہ دا گوئی سپون کے لے آکے پیش کرتا چونکہ وہ فرشتے سن زیادہ وہ کھانے والا ہاتھ بڑا آئے نہیں انہیں فلمہ رائے ایدیہ ہم لا تاسیلو الہی نکرہ ہم واؤ جسا منہوں خیفہ تیوڑا نو اجنبی سمجھا کہ کوئی بندے پچھانے دے نہیں تیوڑا دشمن تو نہیں میرے میرے کار در نمک نہیں کھانا چاہتے وہ سمجھ گیا فرشتے قالو لا تخف فرشتے کہنے لگے اسی لوت دی قوم بل پیجے گئے ہیں تیوڑا ابراہیم علیہ السلام دی کاروالی جڑی پچھے کھڑی سی فضاہقت تو انہوں دا حسا نکل گیا فبشر نہا بس حاق تیوڑا نو حضرت سارہ نو اس حاق دی خوش خبری دے دیتی کہ تینو اللہ تعالیٰ پتر دے گا جدا نام صاحب کوئے گا عورد مگر مگر ہی ہو دا اگر پھر بچہ ہوئے گا یعنی پتر دی اور پوتے دی خوش خبری بیق وقت دیتی قالت حضرت سارہ کہنے لگی ہیں یا ویلتا کی 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 آ علی دو میں جمع گی وانا جوزن جلدوں کو میں بڑھی ہیں وہذا بالی شیخہ اور اے میرا خامنے بھی بڑھا پھوسے اِنَّا حَذَا لَشَيْنُ عَجِيبُ اِتَجْبِ بَڑی عجیب گل کہہ رہے ہو قَالُوْ اَتَاجَبِينَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَحْلَ الْبَائِتُ فرشتے کہنے لگے کہ اے نبی دے کاروالے ہو نوٹ کرو یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ایک اہلیہ انو اہلِ بیعت کیا گیا اور قرآن شریف دے وچ صورت احضاب دے وچوی جتھے اہلِ بیعت دا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ تاڑے کاروالے انو پاک کر دینا چاندہ ہے اس سارا خطاب ہے ہی حضور صلی اللہ علیہ السلام دی ازواج نو ہے قالو کہنے لگے اَتَّاجَبِينَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ عَزَالْبَائِتُ کہ اے ابراہیم دے کاروالے ہو کیا تُسی اللہ دے حکم دے کوئی حیرانی دا نو اللہ دا اللہ دی رحمت ہوئے تاڑے تے برکتہ نازل ہون اِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ کوئی شک نہیں او بڑا تعریف دے لائک تے بڑی شان والا فَلَمَّا ذَحَبَ عَنِ عِبْرَاهِيمَ الرَّعُوَ تَجُدُونَ عِبْرَاهِيم دا خوف جاندہ رہا یعنی عبراہیم علیہ السلام ذرا کمفرٹیبل ہو گئے وَجَادُ الْبُشْرَا تُوڑنُ خوش خبری مل گئی يُجَادِ الْنَا فِي قَوْمِ لُوتِن تُو ساڑھے نال یعنی ساڑھے فرشتے ہیں دے نال قومِ لُوت دے واسطے بحث کرنے لگ پہ حضرت عبراہیم علیہ السلام بہت شاندار شخصیت بہت شاندار یعنی انہوں نے تو اگل جڑی سے اگے ان پڑھنی ہے صورت عبراہیم دے ویج جا کے انشاءاللہ کہ وہ کہنے ان کے بوتا نے بہت سوئے لوگوں نے گمراہ کرتا یا اللہ جڑے میرے پچھے لگن وہ تو میرے انہوں نے اگلا جملہ کیوں انہوں نے جائدہ سے جڑے میری نافرمانی کرے انہوں نے میرے کوئی تعلق نہیں لیکن ابراہیم بڑے ابراہیم یہ نہیں کہنے دے وہ کہنے دے کہ جڑے میری پچھے لگن میری آنکھے لگن وہ تو میرے ان تو جڑے میری نافرمانی کرن میری آنکھے نہ لگن تو ربہ تو بکشن والا میرے پانے اللہ تعالی بڑے رتوے اہمیں نہیں دیندہ انہوں اختیارتہ ہے جنہوں مردی بڑا بنا دے لیکن بہرحال بڑے جن کوئی بڑیاں گلناں ہونی ہیں اللہ تعالیٰ انہوں بڑا بنا دے ابراہیم علیہ السلام انہوں اگر اللہ نے اس وحیح سنا کے بہترین نمونا تو انہوں دی عظمت ہے جڑی ایک قدم دے ہوتے ہیں انہوں دی پوری زندگی دی ظاہر ہوتی ہے انہوں پتا سی کہ لوت علیہ السلام دی قوم کی کر رہی ہے اور عذاب دی وہ حقدار ہو چکی ہے باوجود انہوں نے بحث کی تھی فرشنیاں دنال کوئی شک نہیں ابراہیم بڑے تعمل والے تو بڑے نرم دل اور بڑے اللہ تعالیٰ جی طرف رجوع کرن والے سن علیہ السلام یا ابراہیمو یعنی فرشنیاں نے اخیر کیا یا ابراہیمو آردہ نہالا ابراہیم چھڑ پڑے اس گلنو انہوں قد جا عمر ربک تیرے ربدہ حکم جاری ہو چکے آیا ہے وَإِنَّهُمْ آتِهِمْ عذابٌ غیرٌ مردود تیرے انہوں تیرے انہوں عذاب آکے رہے گا جڑا کے انہوں کلوں دور نہیں کیتا جائے گا وَلَمَّا جَاتْ رُسُلُنَا لُوتًا سِیْعَبِهِمْ وَدَاقَبِهِمْ ذَرَعَ جدہوں ساڑھے فرشتے لوت کو لائے علیہ السلام سیعَبِهِمْ تیرے انہوں بڑی پریشانی ہوئی وَدَاقَبِهِمْ ذَرَعَ اور انہوں در دل بہت تنگ ہویا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ نَسِيبْ تیرے انہوں کیا لگے کہ یہ تب بڑا مشکل دینے یہ بڑا مشکل دینے وَجَاهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُنَا إِلَيْهِ تیرے انہوں دی قوم دے لوگ دھوڑے ہوئے آئے انہوں دے کر وَمِن قَبْلُ قَانُ يَعْمَرُونَ السَّيِّيَاتِ اور وہ پہلے تو بھی پیڑے کام کر دے سن قَالَ يَا قَوْمِ هَا أُولَائِ بَنَاتِ یعنی انہیں کندہ کھٹکا کے حسد لوت الاسلام دا تو انہوں کیا کہ تیرے کل جڑے مُنے آئین انہوں بار کڑ یسی انہوں کنھوں انہوں دنال پیڑے کام کرنا ہے یہ ساڑھی پسندی چیزیں تیر لوت الاسلام نے منتاں کتیا انہوں دیا قالا یا قومی ہاولائی بناتی کہ اے میریا تیاں حاضریں ہنہ آتھرو لکم انہوں دن میں تڑھا نکاح کر دینا او تڑھے با سے زیادہ پاکیں فتاق اللہ اللہ کنل ڈرو ولا تخزونی فی ضائفی تب میرے مہمانہ دے سسلیچ میری بیزتی نہ کراؤ علیہ سمینکم رجل رشید ترجو کوئی بندہ پتر نہیں قالو لقد علمتا مالنا فی بناتے کم ان حقن لگے لوت اے دو دو دی امین امار تنہوں پتا ہے کسی تیرے تیاں کل کچھ نہیں لینا اور تنہیں بھی چنگا پتا ہے اسی کی چاہنے ہیں قالا لوت علیہ السلام نے فرمایا لو انہ لی بکم قوتا اگر میرے کول کوئی طاقت ہون دی او آوی الہ رکلن شدید یا میں کسی مضبوط کلے جا کے پناہ لے لیندہ لیکن اج نہ میرے کول کوئی کل ہے جس میں پناہ لما اپنے مہمانہ لے لے کے نہ میرے کول کوئی طاقت ہے کہ میں تنہوں دفع کر سکا پرہ ہٹا سکا قالو ہن فرشتے جڑے ہیں نو بول پہ کین لگے یا لوتو لوت انہا رسول ربک اسی تیرے ربد پہ جے ہوئے ہیں لئی اسیلو علیہ کا اے تیرے کول بھی نہیں آسکنگے فَأَسْرِ بِأَحْلِكَ بِقِطٍ مِّنَ اللَّهِ لِهِ کہ تُو رات دے ایک حصے دے وچ یعنی آخری حصے دے وچ اپنے کاروالے انہوں لے کے نکل جا بھلا یلتفت منکم آہدن اللہ مرہ تک اور تاڑی چو کو مر کے پچھے نہ دیکھے اگجڑا ہے نا اللہ مرہ تک سوائے تیری بیوی دے تعلق پچھلے حصے دن آلے کہ تُو اپنے کاروالے انہوں سوائے اپنی بیوی دے یعنی ایک تو زیادہ بیوی ہیں اور دو ایک ایک بیوی تو ہوتی نہیں سی کوئی ایک بیوی سی جیڑی کے حویت لوت تے ایمان نہیں سی لے آئی انہوں کے اوڑے بغیر اوڑے علاوہ باقی سارے کاروالے انہوں لے کے لنے لکل جا اِنَّهُ مُسِیبُوہا مَا أَسْحَابَهُم بِشَك اللہ دا عذاب انہوں ہی اپنے کیریچ لے گا جیڑا باقیانوں لے گا اِنَّهُ مُعِدَهُمُ صُبْحُ انہ دے واسطے وادی دا وقت جدو انہوں نے عذاب آئے گا سویر دا وقت علیسہ صُبْحُ بِقَرِیب صبح دا وقت قریب نہیں آنا لیے صبح فکر نہ کر فَلَمَّا جَا عَمْرُ النَّارِ جَعَلْنَا عَلِيَهَا صَافِلَهَا جدو اللہ تعالیٰ دے عذاب دا فیصلہ ظاہر ہویا یعنی اللہ دا حکم آیا عذاب دا اسی اس بستی نو اتھے تھلے کرتا وَامْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّلِن یعنی فرشتیاں نے وہ بستی زمین تو چکی تو اتھے جا کہ ایساں الٹاتی فَلَمَّا جَا عَمْرُ نَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا صَافِلَهَا وَامْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّلِ اور اسی پتھر دیاں اتھے تھلے کنکرییں سوٹی گئے ہونے دے اتھے مصابہ مطن اندر ربے کا جدہ تنشان لگے سن تیرے ربی طرف ہوں کہ اے جدہ پتھریں اے کنکری جڑی اے فلانے سردان ہو جا کے لگے گی اے فلانے ہو جا کے لگے گی اے فلانے جا کے لگے گی جس رہم بھی زائل ہوندے وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيد اور اے لود دی بستنی جڑی ہے اے نظر مکلو زیادہ دور نہیں یعنی جڑے مکہ دے لوگ سامان لے کے جان دے سن شامول یمن تو لے کے شامول اوہ اس بستنی دے کلو لنگ دے سن جس طرح یاد ہوئے گا کہ اسی پاکستان دریان والے لوگ اسی جو جو جڑی روڑتے جانے سے ہیں پشاور پنڈی تو نکل دیا یا اگے ٹیکس لیا آندا سی اور ٹیکس لیا دے ملکو سڑک دے نالی کھنڈرات سنو دے ٹیکس لے دے کھنڈرات اوہ کیسی عبرت دے نشان سن پر استادیاں دیکھو بدماشیاں دیکھو زیادتیاں دیکھو کہ اوہ دے تے اے بھی دخایا جانا سی دیکھو جی یہ چار چار فٹ چوڑی تے تن تن فٹ چوڑی دیوارے تے کوئی پچھے ہونا نو تے بھی دے دو سنو کے تباہ کیوں ہوئے پھر اللہ تعالیٰ دے عذاب دے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے نشانیاں ساڑے عبرت دے پاس چھڑیاں ہیں کہ اسی دیکھئے تا سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ دے سامنے ساڑھا ہی کوئی حصیت نہیں ہے پاہ میں اسی دس فٹ چوڑیاں دیوارہ منا لیے پاہ میں اسی بم پروف بیلڈنگیں منا لیے ٹوین ٹاور نیو یوک دے کوئی سمجھ ساتھا سی کہ بلڈنگ ڈک پہ گی ڈک پہ گی اللہ دے سامنے کوئی وڈہ نہیں وَإِلَا مَدِيَنَ آخَاُمْ شُعِبَا اور اہلِ مَدِيَنْ وَالْوِی مَدِيَنْ دے رین وَالْوِی اسی انہوں نے پاہی شویبنو پیجیا قالا یا قوم عبداللہ انہ نے بھی فرمایا اے میری قوم اللہ دے عبادت کرو مَا لَكُمْ مِنْ اَلَاهِنْ غَيْرُو اللہ دے سواب کوئی تاڑی عبادت دے لائک نہیں وَلَا تَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اور کمینہ کریا کرو ناپ تے تول دے وچ اِنِّيَا رَاكُمْ بِخَيْرٍ میں دیکھنا تُسْتِ چنگے پہلے کھاندے پین دےو وَإِنِّيَا خَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ محیط اور میں تاڑے بارے ایک کیر لین والے دن دے عذاب دا خطر ہے وَإِنِّيَا قَوْمِ اور ہے مری قوم اَوْفُ الْمِكِيَالَ بَالْمِيزَانَ یعنی حوض ابراہیم علیہ السلام تو پہلے جڑے تن پیغمبر سن نور علیہ السلام حوض علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اُنہا دا لیڑا پیغام سی اُنہا دی دعوت سی اُو صرف ایمان دی دعوت سی اللہ نو منو ایک اُو دنہا کس نے شریک نہ بناو اور اپنا تعرف میں تاڑے بار پی جائے اللہ دا رسول ہوں میں تاڑے بار پی جائے اللہ دا رسولہ اللہ کو لئے ڈرو تو میرے کہنا بنو میں تاڑے بار کو لئے منگدہ نہیں کچھ میری عجرت میری مزدوری رب دے ذمہ میرے رب دے ذمہ میرے مالک دے ذمہ جنہیں میں نے پیدا کیتا ہے ایک ہوئی دعوت حفظ نو علیہ السلام دی ایک ہوئی دعوت حفظ حدہ علیہ السلام دی ا custody علیہ السلام دی اچھا اس تو بعد ابراہیم علیہ السلام تشریف لی آئے عبد ابراہیم علیہ السلام تو بعد حفظ لوت علیہ السلام جنہیں پتیجہ سان عبد ابراہیم علیہ السلام دے انہوں نے پہلے گلندہ ہوئی کہیاں جنہ پشلے پیغمبرہ نے کہیاں سان لیکن ہن تو ایک نوہ کام شروع ہویا کہ ناہیی عللمہ انکر شروع ہو گیا معاشرتی برائیاں یعنی شرک تو تا روکیاerg نو علیہ السلام نے بھی تے حود علیہ السلام نے بھی تے صالح علیہ السلام نے بھی اور شرب تو روکیہ عبراہیم علیہ السلام نے بھی لیکن حویتلوت علیہ السلام نے اس تو علاوہ معاشرتی برائی جیدے بیچو ملفز سن کہ وہ لونڈے بازی کرتے سن جیس تو روکیہ انہیں آکے بعد آ جاؤ اس گلتو اس طرح یہ جڑی قوم سی مدین دے رین والے اے مدین شہر جڑی اسی اے دو جڑی تجارتی رستے سن انہیں دے جنکشن تے پہ آیا سی یعنی اے درو ہی جیدے تجارتی رستے گزردہ سی اے درو آن والے انہیں نے کیتا سی انہیں نے اپنی اوٹھیں منیاں بنا لیا سن ساری چاروں پاسے آنالا مال جڑا منیاں تے رکھیا سی تے اوٹھوں چاروں طرف آن تلے جیدے تاجر سن انہیں وہ مال بیج دے سن ہن چوکے انہیں دی منوپلی ہو گئی اور ہر تاجر سمجھ دا سی پتا ہون دے باوجود کے ڈنڈی مار دیں اہرہ پھر ہی کر دیں ساڑا کم بچ گیا اوٹھے جان دے تے ہور سا انہوں پیسے پہن دے لیکن انہیں تے اپنا موں کالا کرا لیا نا تے عزت شاہب علیہ السلام نے انہوں کیا کہ تجھیں گے پھلے کھان دے پین دے ہو مطلب کی ہے دا کوئی بچارہ غریب آدمی اور ریڑی لائی پھل دی اور شام پہ گئی ہو تو انہوں پتا ہے کہ اگر رات پہ رہے پھل تو سویر تک تو ضائع ہو جانے اور یہ بھی انہوں ہے کہ میں کارکی لے کے جانا آج بچے انہوں کھوانا کی جا کے اوہ اگر بچارہ تھوڑی بودی ہرہ پھری کر لے بھی تو شاید اللہ تعالی انہوں ماف کرے لیکن کھانا پیدہ بندہ جنہوں کو پکھنا ہوئے اوہ ہرہ پھری کرے ڈنڈی مارے ملاوٹ کرے تے پھر اوہ بہت بڑا مجرم ہے یہ ہوئی گلرنہ نے کہی انہیں اراکم بخیرین تسی چنگے پہلے کھاندے پیندے ہو تے پھر حرکت کیوں کر دے ہو ویا قومی اوفل مکیالا بالمیزان ناپ تے تول دے بچ کمینا کریا کرو پورا پورا تولیا کرو پورا پورا ناپیا کرو بلکست دے عدل دے نال وَلَا تَبْخَسُوا نَاسَا شِعَا هُمْ تے لوکانوں اُنہ دے مال تو محروم نہ کریا کرو وَلَا تَعْصَو فِي الْأَرْدِ مُفْسِدِينَ یعنی جیڑا مال میں کسے نوں ویج دیتا اوہ میرا نہیں ریا اوہ خریدار دا ہو گیا جیڑا خریدار دا ہو گیا گاکتا ہو گیا تے ہن میں اگر ہو چون کوئی کمی کر رہا ہے مطلب ہے میں اونوں اوہ دے مال تو محروم کر رہے ہیں وَلَا قَوْمِ اَوْفُ الْمِكِالَ وَلْمِزَانَا بِالْقِسْتِ وَلَا تَعْصَو فِي الْأَرْدِ مُفْسِدِينَ اور زمین دے ویج خرابی پاندے نہ پھیرو بقیت اللہ خیر لکم انکنتم مومنین اللہ تعالی 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 جہاں تانو جائز نفع دیندہ ہے جہاں تانو بچتوں دیئے بلکل صحیح طریقے نہ ویج کے بغیر ننی ماریاں تو بغیر ملاوٹ کیتے ہیں اوہ تاڑے واس سے بہتر ہے انکنتم مومنین اگر تسی منو وَمَانَ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ اور میں کوئی تاڑے تے ایڈمنسٹریٹر نے لکھایا کہ میں تانو زبردستی ایک جیز لیاوائے دیتے ہوتے میں تانو دست ہے واضح کر دیتا ہے یہوں تاڑا کام ہے کہ تسی اپنے آپنو صحیح کرو قَالُوْ يَا شُعِبُوْ اوہ کین لگے شعیب صحیح السلام اَسَّلَاطُكَ تَعْمُرُكَ اَنْ نَتْرُكَ مَا يَابُدُوْا عَبَاؤُنَ کیا تیریا نمازاں تنو ایک اندین کہ اسی انہا دی عبادت کرنی شرد دیئے جنہا دی عبادت ساڑھے مابیوں کر دیسن ساڑھے باب دادے کر دیسن یا اَوْ اَنَّفَلَ فِي هَمْوَالِنَا مَانَ شَاع یا اسی اپنے مالانچ او کچھ کریے جو اسی چاہیے ساڑھا مال اسی چٹا کریے کالا کریے ساڑھا کم ہے تو کون انا دا خلدیڑ مالا اِنَّا قَلَ عَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيطِ نَا ای دھوڑا ہے مَسْقَوِ الْعَالِيَا کہ تو تا بڑا نرم دل آدمی ہے تے بڑا سدہ سادہ اور نیک آدمی ہے ایک ہل دوستو سمجھ لو کہ واز دے ویچ تے نئی آن المنکر دے جو بڑا فرق ہوندہ واز کی ہے کہ تسی مسجد بیٹھ کے یا گلیاں پھر کے بس ایک نصیت انداز کے اندر ہو کہ حیرہ پھرین نہ کریا کرو پورا تولیا کرو پورا ناپیا کرو اس لئے تسی کو کہ بے حیائی نہ کریا کرو سب عورتانوں اپنیاں تیاں پہنا ماماں سمجھے کرو اور دی عزت کریا کرو اور اے نہ کریا کرو اور نہ کریا کرو تو جڑے بندے تاڑی ہیں تاڑا واز سون رہا ہونگے اور نے جاکا چون ہنجو آنگے اس ورہا ہلا آنگے لیکن تانو بتا لگے کہ تاڑی نالدی دکان دے دو نمبری ہوندی ہے تانو بتا لگے کہ تاڑی نالدی فیکٹری دے دیوچ ایک مال بنا کے ہو تو مر لائی جاندی ہے تو تو سید تورکی جاو اس ناکول تے جانے ہا سال تو بڑا تاڑا استقبال کریں گے چاشا پہاں دا آرڈر دین گے تانو فوراں تاڑے واسطے آو آو بسم اللہ بسم اللہ ساڑھی قسمت جاگ بھئی تسی آگئے تسی انہوں کو ایک کم چھڑ دیو تنالی انہوں دا رخ بدل جائے گا انہوں دا لہجہ بدل جائے گا تُو کون ہو نا ساڑھے مال گھاڑے کم دخل دین والا اس ساڑھا مالیں تُو ماما لگنا ہے تا یہ ہوئی گل سمجھ آئے گی تانو کہ حبتلوت علیہ السلام نے بھی چونکے انہوں واضح طور تے منہ کیتا کہ اے کم چھڑ دیو اور شاہب علیہ السلام نے بھی انہوں واضح طور تے اپنی قوم نو منہ کیتا کہ اے حیرہ پھیریاں چھڑ دیو جاہ دا ہونو دنالنہ دا جہاں لے جاو بدل گیا کون ہو نا تُو اپنا کم کری جا تُو نمازان پڑی جا یعنی اصلاحات ہو کا تامورو کا کیا تیریاں نمازان تینو ایک سکھان دی ہیں اَن نَسْرُكَ مَا يَعْبُدُوا عَبَاؤُنَا کہ جنہ دی پوجہ جنہ دی عبادت ساڑے باپ دادے کر دے رہے اسیوں دی عبادت کرنی شہد دی تیری گلنا چاہ کے قَالَا يَا قَوْمِ حضرت شاہب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قَوْم اَرْاَيْتُمِنْ كُنْتُوَ الَا بَيِّنَةٍ دست ہوگا پلا دیکھو بھلا جے میں اپنے رب دی طرف ہوں ہدایت تے ہوا واضح دلیل تے ہوا وَرَزَقَنِ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا اور میرے رب نے میں نو پاک روزی عطا کیتی ہوئے تیفیر تاڑا کی بڑھنا وَمَا عُرِيدُوا عَنُو خَالِفَكُمْ میں نو تاڑی مخالفت کرن دا کوئی شوق نہیں انو عریدو اللہ الاسلام میں تصرف تاڑی پلائی چانا تانو ٹھیک کرنا چاہنا مستطا تو جنی میرے کل قدرت ہے جنی میرے کل طاقت ہے وَمَا تَوْفِقِي إِلَّا بِاللَّا اور میری میں نو توفیق تا اللہ تعالی طرف ہوں ملنی ہے جنی تو توفیق دے گا میں کرنگا اور جنہ انو منظور ہوئے گا ہوئے گا علیہی توقل تو میں تو عُدِتِ پروسہ کرنا وَإِلَيْهِ عُنِعِبْ اور میں واپس بھی عُدِ کُلی جانا وَيَا قَوْمِ اللَّا جَجْنِ مَنَكُمْ شِقَاقِي اَنْ يُصِيبَكُمْ مِسْلَمَا اَصَحَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ حُودٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحِ اے میری قوم کدھرے میری مخالفت تاڑکل کوئی ایسا کم نہ کرادے وے کی جنی وے تو تاڑتے اوہ ہو جی مسئیبت آوے جو ہو جی نو دی قوم تے علیہ السلام اور حود دی قوم تے علیہ السلام اور صالح دی قوم تے علیہ السلام آئی سی وَمَا قَوْمُ اللُوتِ مِنْكُمْ بَعِيد اور لوت دی قوم تا تاڑکل کچھ بھی دور نہیں استغفروا ربکم اپنے ربکلو بخشش منگو سُمَّتُ عُبُوِ الَيْهِ پھر او دی جنابی توبہ کرو اِنَّا رَبِّ رَحِيمٌ وَدُود کوئی شک نہیں میرا رب بڑا رحم کرن والا تے بڑا میربان ہے قَالُوْ يَا شُعِبُوْ مَا تَفْقَهُ قَسِرًا مِمَّا تَقُولُوْ تیرے اکثر گلہ ساڑھی سمجھ نہیں آنیا وَإِلَّا لَا لَا رَاكَ فِيْنَا دَعِيفًا اور اے بھی سانو نظر آندا ہے کہ تُو ساڑھے جو کمزور ہیں وَلَا لَا رَحْتُوْكَ لَا رَجَمْنَاكَ ہاں تیرا خاندان تیرا قبیلہ تیرے پیچھے اوہ مضبوط ہے جہ اوہ نہ ہندہ تحسی طرح پتھر مار مار کے جانو مار دیں دے وَمَانْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزَ اور تُو ساڑھے تے کوئی کابو نہیں رکھ دا قَالَا يَا قَوْمِ اَرَحْتِي أَعْزُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ حضرت شایب نے فرمایا اے میری قوم کیا تَنُوْ میرا قبیلہ میرا خاندان اللہ تو زیادہ مضبوط نظر آندھا ہے وَتَّخَزْتُمُوْهُ وَرَاكُمْ زِهْرِيًا اور تُو سی اللہ نے اپنے پچھے بسوٹ دے دے اِنَّا رَبِّ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِیط جو کچھ بھی تُو سی کر رہا ہو میرا رب میرے رب نے انہوں کیرے ہویا ہے وَيَا قَوْمِ اَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اوہ میری قوم تُو سی اپنی طرح عمل کری جاؤ انہی عامل مہمی کرنا سَوْفَتَعْلَمُونَ مَنْ يَعْتِهِ عَذَابٌ يُخْذِهِ وَمَنْ هُوَا قَادِب تِو کوئی نہیں جلدی تا انہوں پتا لگ جائے گا کہ کون ہوئے جی دیتے ایسا عذاب آندہ جیڑا انہوں بزد کر دے ہوئے اور کون چوٹھا ہے ابھی تا انہوں پتا لگ جائے گا وَرْتَقِبُوا إِنِّي مَاكُمْ رَقِيب تُو سی بھی انتظار کرو تو میں بھی تا دنال انتظار کرنا وَلَمَّا جَامْرُنَا نَجَّئِنَا شُعِبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاہُ اور جو دوں ساڑا حکم آیا یعنی عذاب دا فیصلہ ظاہر ہویا اسی شعیب نو تودنال ایمان لیا آنوالینو بچالیا برحمت منہ اپنی مہربانی دنال وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا سَيْحَتُو اور انہوں نے آنکھ کے پھڑ لیا ایک زوردار آواز نے فَاسْبَهُ فِي دِعَرْحِمْ جَاسِمِينَ اور اے بھی اپنے کرائنچ مدی ہو کے پہ رہ گئے قَالْنَمْ يَغْنَو فِيهَا اسنا جسنا قدید سینس قدید ہے ہی نیسن مدینہ کما باجدہ سمود سن لو کہ مدینہ والے ہیں دے ہوتے بھی اسنا ہی فٹکار ہے لانت ہے جسنا قوم سے موتتے ہوئی تھی بارک اللہ علی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَانِ وَإِيَّاكُمْ بِلَا آیَاتِ وَسِكْرِ الْحَكِئِ اللہ وَاللہ اللہ وَاللہ اللہ وَاللہ